اسلام علیکم ویلکم ٹو الویز کپٹل آج مارکٹ 40,652.67 پہ کلوز ہوئی 147.92 پہ گین کے ساتھ اور آج وولیم جو تھے وہ بہت ہی کم تھے لوگ پریشان ہوں گے کہ وولیمز بہت ہی کم ہیں لیکن میں آج اس کو پھر مزید جو ہے وہ پوزٹیف کنسٹر کر رہا ہوں کیونکہ مارکٹ سے بیوز جو ہستہ ہستہ ختم ہو رہے ہیں اور مارکٹ جو ہے پوزٹیف نوٹ پہ کلوز ہوئی ہے اور ایک ریورسل کا سگنل دیکھنے میں آ رہا تھا تو آج کا ٹاپ پروفارمر جو تھا وہ ٹی آ جی تھا نائن ملین شیئرز کا کام ہوا اور باقی سکرپس بھی اوورال پوزٹیف تھے تو کوکلی چلتے ہیں امی چارز کی طرف لیکن اس سے پہلے کل میری ایک بڑے پیارے بھائی سے بات ہو رہی تھی اور اس بات کا جو لبے لباب یہ تھا کہ لوگ سٹل وولیمز کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن سکرپس کا وولیمز زیادہ ہو انہی سکرپس میں ٹریٹ کرنا چاہیے یہ بات درست ہے کہ جس سکرپس میں وولیمز زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ لیکوٹیٹیز زیادہ ہوتی ہے پارٹیسپیشن زیادہ ہوتی ہے لیکن وولیمز جہاں زیادہ ہوگا وہاں پہ آپ زیادہ شیئرز لے کر ایزی لی جو ہے اس کو سیل کر کے ایکزٹ کر سکتے ہیں انٹر کر سکتے ہیں ڈیٹ ریٹنگ لیو اچھا ہے لیکن لازمی نہیں کہ آپ صرف انہی شیئرز میں انویسمنٹ کریں جن کے وولیمز جہاں وہ بہت ہی سٹرونگ ہو اچھے ہوں باقی بھی بہت سر ایسے سکرپس ہوتے ہیں جو کہ کم وولیمز کے ساتھ پہ آپ ان میں سرنگ کر سکتے ہیں اور ایون کہ کئی ایسے سکرپس ہیں جو کہ مارکٹ جہاں وہ نیگیٹیو ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ پوزیٹیو ہوتے ہیں اس کی میں کچھ آپ کو آج ایسے پل دوں گا اگر ہم ککلی دیکھ لیں کہ یہ چارٹ ہے میچلز کا میچلز نے ایک پاور پلے شو کیا from 21st of september onward ایک زبادست پاور پلے تھا پاور پلے اس میں کیا ہوتا ہے پاور پلے یہ ہوتا ہے کہ جب پرائیس جو ہے وہ 20 day moving average کے نیچے close ہوتی ہے اور 200 day moving average کے نیچے close ہوتی ہے یہ 200 day moving average یہاں پوری شو نہیں ہو رہی اس میں ڈیلی چارٹ پر میچلز پہ لیکن جب پرائیس جو ہے وہ 20 day moving average کے اگر 50 day moving average کے نیچے close ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک زبادست پرائیس مومنٹم کے ساتھ اس کو کٹ کر کے اوپر جاتی ہے اور اوپر جا close ہوتی ہے وہاں سسٹین کرتی ہے تو اس کے بعد ایک پاور پلے شو ہوتا ہے تو یہ پاور پلے اگر آپ یہ دیکھیں جیسے یہ تین انگلیاں نظر آ رہی ہیں تو اسی طرح آپ کی 20 day moving average اور پرائیس سب سے اوپر ہوتی ہے درمیان میں 20 day moving average اس کے نیچے 50 day moving average اور پھر اس کے نیچے 200 day moving average اگر آپ 50 day moving average نہ بھی use کریں تو 220 day moving average اور اس اوپر پرائیس تو یہ تین انگلیوں کی طرح جب پرائیس اس طرح اوپر جانا شروع ہوتی ہے تو اس کو پاور پلے کہتے ہیں تو یہ زبادست مومنٹم ہوتا ہے this is the right time to get into market for higher profits تو اگر آپ دیکھیں سپٹمبر میں تو مچلز جو ہے اس نے یہاں سے ایک break out show کیا 20 day moving average کی اوپر پرائیس کلوز گیا پاور پلے شروع ہوا اور اس پاور پلے اتنا سٹرونگ تھا کہ 21st سپٹمبر سے لے کر اب تک یہ پاور پلے کافی اوپر گیا اب پرائیس پریاں under pressure آئی ہے لیکن اگر آپ 21st سپٹمبر جب سے شروع ہوا اس وقت اگر آپ دیکھیں KSE 100 کو تو KSE 100 سپٹمبر میں اس وقت نیگٹیف تھی تو جب KSE 100 نیگٹیف تھی تو لوگ چونکہ KSE 100 کو فالو کرتے ہیں تو اس وقت لوگوں نے یہاں پر پینک سائل کی ہوگا لوگوں نے positions close کی ہوگی لیکن اس وقت پاس نہیں میں اس share میں میں نے position لی تھی اور even لوگ اس کے volumes بہت کام ہوتے ہیں اگر آپ نے اس میں volumes دکھاؤں اگر ہم یہ چلے جائیں یہ تو شہزان ہے اگر ہم مچلز میں چلے جائیں تو مچلز میں آپ دیکھیں سپٹمبر میں جب یہ پاور پلے شروع ہوا تو پہلے ڈیلی وولیم تھے 1000, 100 لیکن جو ہی پاور پلے شروع ہوا اور بریک آٹ ہوا تو وولیم بڑھنے لگے 2200, 7800, 9000 7000 پھر 12000 تک گیا پھر 5900 تک لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ روز 15 روپے 17 روپے 18 روپے 19 روپے 21 روپے اس طرح share کی value بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے پھر وہاں اوپر چلتے جائیں بیٹ میں تھوڑا نیکی رسیشن آئے تو وولیم جو تھے جہاں پہ 1000 اس طرح وولیم تھے وہاں سے اگر آپ اکتوبر میں آجائیں پھر 2600 ایسے اور اگر اس میں ابھی کرنٹ اس کے وولیم دیکھ لیں نومبر میں تو وولیم کی جب دوبارہ یہاں پہ اکتوبر میں دوبارہ یہ شروع ہوا پاور پلے تو پھر جہاں وولیم 16000 16000 12000 13000 لیکن آپ دیکھیں 30 روپے 32 روپے 35 روز ایسے بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے جب آپ ایک پیٹرن کو ایڈنٹی فائی کر لیں اور آپ اس کو آپ شوروں کی یہ وہاں سے پاور پلے شروع ہو چکا ہے اس کو آپ ایڈنٹی فائی کر لیں اور یہاں پہ آپ پوزیشن لے سکتے ہیں کیونکہ ٹکنیکلی آپ کو بتا رہا ہے کہ اسے سٹرونگ اپنی مومنٹم تو اگر آپ 1000 شیل بھی لے لیتے بل فضل جب سے یہ پاور پلے شروع اور پور پرائس کلوز ہوئی اور آپ یہ 228 پہ ایڈنٹی 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 پہ انتر ہو کے آپ 546 پہ ایکسٹ کر سکتے تھے اور کچھ آپ یہاں اگر آپ 1000 شیئرز لیتے تو 500 کو یہاں پہ Profit Taking کر لیتے اور اس کے بعد 500 کو آپ یہاں پہ 5.7 کی ایریا میں جا کے Profit Taking کر سکتے تھے تو بیچ میں ایسے پاور پلیس میں بندہ بیچ میں Profit Taking کے بعد دوبارہ ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہوتا کہ ہم نے 10.000 یا 20.000 یا 50.000 شیئرز ہی لینے بعض دفعہ کئی شیئرز میں جہاں پہ اچھا آپ کو Technical Segment ملتا ہے اس میں بھلی وولیم کم بھی ہو تو بندہ اس میں کم پیسے لگا کے اچھا Profit کما سکتا ہے ایک تو یہ شیزان کا تھا کہ جب مارکٹ جو ہے وہ نیکٹو جاری تھی لیکن مچز میں ہی پاور پلیس شروع ہو گیا تھا اور اس میں اچھے پیسے کمائے جا سکتے تھے اسی طرح اگر اس کے دوسرا دیکھ لیں جس دوسرے فور سیکٹر نے اس کو فالو کیا وہ تھا شیزان شیزان میں جب سبتمبر میں پاور پلیس شروع ہوا اور پھر دوبارہ لیٹ سپتمبر میں پاور پلیس شروع ہوا تو اس وقت سپتمبر میں جو KSE 100 تھا وہ ایک ڈاؤن ٹرن میں تھا لیکن آپ اس 20 دے مووونگ ایوریج کی اوپر جو سپورڈ لے کے پرائس جہاں سے جو اوپر مووو کر رہی تھی اگر 25 سپتمبر سے بھی اگر 243 پہ آپ 1000 شیز لے کے اس میں انٹر ہو جاتے تو آپ 330 تک easily اس میں رہ سکتے تھے with minimum 1000 شیز 1500 شیز کیونکہ اگر اس کا ہم دیکھیں volumes دیکھیں شیزان کے سپتمبر کے تو دیکھیں سپتمبر میں جب ارلی سپتمبر میں پاور پلیس شروع ہوا تو volumes تھے 4000 3000 لیکن فورن جائے وہ 11000 24000 60000 میں اضافہ ہو رہا ہے تو بعض دفعہ کم volumes لے شیئر میں اچھی opportunity فائن کر کے آپ وہاں پر انٹر ہو سکتے ہیں پھر آگے لیٹ سپتمبر میں دیکھیں 25 کے بعد جب دوارہ اس میں پاور پلیس شروع ہوا تو ارلی سپنبر میں شیئر بھی لیتے ہیں یا 1000 شیئر بھی لیتے ہیں تو you can make more profit with less portfolio exposure صرف آپ نے ٹیکنیکلی پاور پلیس کو ادنٹیفائی کرنا ہے اور رائٹ ٹائم پہ رائٹ انٹری لینی اور رائٹ ٹائم پہ ایکزٹ کرنا ہے تو اس سے یہ ظاہرہت ہے کہ وہ سکرپس جن میں بہت ایکسٹنسیو ملیون کے ساپ سے وولیوم جنریٹ کرتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ اسی میں ہی انویس ملک کریں there are so many other scripts جہاں پہ اگر ٹیکنیکل پاور پلی جب شو ہوتا ہے تو آپ رائٹ ٹائم پہ انٹری لے سکتے ہیں بھلے وولیوم اس شیئر میں وولیوم کم ہو تو ایک تو یہ آپ کو دکھانا تھا اور اس کے بعد اگر میں کوئیٹلی چلا جوں آج میں نے ایک وولیوم کے سپیڈ شیپ نہیں ہے اس میں میں نے فرسٹ او نومبر سے لے کر سکسٹین او نومبر کا لیپی فی بی کا سار ڈیٹا کٹ کر لیے تو اگر ہم اس میں فیلٹر کر کے دیکھیں کہ فرسٹ او نومبر سے سکسٹین او نومبر تک صرف سیمنٹ میں کیا ہوا ہے اگر میں سیمنٹ کو فیلٹر کروں تو سیمنٹ میں دیکھیں آپ کہ بینکس جو ہیں وہ فیوچر مارکٹ میں یہ آپ دیکھیں ان کی نیٹ سیلنگ ہے ایٹ تاؤزن سیون سیسٹین ڈالرز کی نیٹ سیلنگ ہے دیکھیں ریگلر مارکٹ میں ان کی بائنگ ہے سیمنٹ کی بینکس کی پھر بروکر کو دیکھیں فیوچر مارکٹ میں ان کی 540 تاؤزن ڈالرز کی نیٹ سیلنگ ہے اور اور لٹ میں بروکر میں بروکر بائنگ کر رہے تو یہاں بھی کیا ہو رہے فیوچر میں بروکر کی نیٹ سیلنگ ہے اور ریگلر مارکٹ میں اور آف مارکٹ میں نیٹ بائیں گے پچھلے 15 دن کی تو اس سے آپ کیا سمجھتے پوری دنیا جو فیوچر کی مارکٹ ہے وہ آپ کی سٹاک سٹینج کو کی ہیجنگ کے ساتھ یہ پرائس کو پش کرتے ہیں پرائس نیچے آتی ہے اور آف مارکٹ اور ریگلر مارکٹ میں بائی کر رہی ہی اسی طرح اگر دیکھیں میوچر فرنڈز کیا کر رہے ہیں میوچر فرنڈز سیمنٹ میں فیوچر میں سیلنگ کر رہے ہیں پرائس نیچے آرہی آف مارکٹ اور لٹ میں سیل کر رہے ہیں آف مارکٹ یہ میوچر آف مارکٹ میں بائی کر رہے ہیں اور ریگلر مارکٹ میں سیل کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں میوچر فرنڈز فیوچر میں اور ریگلر مارکٹ میں سیل کر رہے ہیں لیکن آف مارکٹ میں سیمنٹ کے شیز اٹھا رہے ہیں رہے ہیں انڈیویجل بڑے مزید کی بات ہے کیوں ہمارا تعلق روز بروکر سے ہوتا ہے انڈیویجل جو فیچر مارکٹ میں بھی خرید رہے ہیں دیکھ لیں آپے 1.2 ملین کی بائیں گے اور لڈ میں بھی بائیں کر رہے ہیں آف مارکٹ میں وہ بیچ رہے ہیں جب وہ پینک سیل کرتے ہیں آف مارکٹ میں وہ بیچ رہے ہیں میوچل فنڈ اٹھا لیتے ہیں باقی سارے انسٹیشنز اٹھا رہے ہیں اور ریگلر مارکٹ میں بھی انڈیویجل بائیں کر رہے ہیں انڈیویجل جو ہے وہ ریگلر میں اور فیچر میں بائیں کر رہے ہیں اور انسٹیشنز جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں تو انسٹیشنز جو ہے پرائس کو نیچے پش کرتے ہیں اور پھر ریگلر مارکٹ میں آکے مال اٹھا لیتے ہیں اور ہمارا جو جو انڈیویجل بائیں رہے ہیں وہ دونوں طرف سے بائیں کر رہے ہیں فیوچر میں ہوگے ہیں جہاں why سیل کر رہے ہیں اور ریگلر مارکٹ میں بھی بائی کر رہے ہیں نیٹ بائنگ ہے جہاں پہ انسیٹیشن کی نیٹ سیلنگ ہے تو فیوچرز میں سیل کر رہے ہیں اور آف مارکٹ میں اور ریگلر میں بائی کر رہے ہیں تو فیوچرز میں جب سیل کرتے ہیں پرائس نہیں چاہتی ہے اور آف مارکٹ میں ریگلر میں جب آکے بائی کر رہے ہیں اور میوچل فانڈز جو ہے وہ میوچل فانڈز جو ہیں وہ ریگلر میں بھی سیل کر رہے ہیں اس میں فیوچر میں بھی سیل کر رہے ہیں اور آف مارکٹ میں شیئرز کو اٹھا رہے ہیں یہ تو ہمارا سیمر سیکٹر ہے اب ہم اس کو ہم دوبارہ کر فلٹر کو کریں سارا سلٹ کریں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خالی انڈیویجوز یا اب یہ دیکھیں کہ صرف بروکر کیا کر رہے ہیں اگر ہم خالی بروکر کو فلٹر کر لیں کہ ہمارا طلب زیادہ بروکر سے ہوتا ہے تو بروکر جو ہے یہ پچھلے بندہ دن میں تمام بروکر کی بائنگیں سیلیں گے اس میں ہم جی اٹھا لیتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں فوڈ اینڈ پرسنل کیر پرورٹس کا کیا ہے فیوچر مارکٹ میں فوڈ پرسنل کیر پرورٹس کی ان کی نٹس سیلیں گے ٹھیک ہے اور اگر دوارہ دیکھ لیں جی فوڈ اینڈ پرسنل کیر کی اور لوٹ میں نٹس سیلیں گے پھر ان کی دیکھ لیں جی فوڈ اینڈ پرسنل کیر کی آف مارکٹ میں مال اٹھا رہے ہیں آف مارکٹ فیوچر میں اور لوٹ میں نٹس سیلیں گے اور آف مارکٹ اٹھا رہے ہیں اور پھر اگر ہم دیکھ لیں ریگولر میں فوڈ اینڈ پرسنل کیر پرورٹس کی ریگولر مارکٹ میں ان کی نٹ بائی ہے تو فیوچر میں اور آف مارکٹ میں اس میں فیوچر میں اور اور لوٹ میں یہ نٹس سیلیں گے اور آف مارکٹ اور ریگولر میں یہ بائی کر رہے ہیں فیوچر میں جب سیل کرتے ہیں تو پرائس نیچے آتی ہے اور ریگولر مارکٹ میں اس کو اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس طرح ہم کوئی اور سیکٹر لیت دیکھ لیں ہم دیکھ لیتے ہیں جی فرٹیلائزر دیکھ لیتے ہیں اگر ہم فرٹیلائزر کو دیکھیں تو بروکر جائے فرٹیلائزر کو پچھلے پندرہ دن میں انہوں نے فیوچر مارکٹ میں سیل کیا 318,000 کی نیٹ سیل ہے اور پھر اس کو ہم دیکھ لیں فرٹیلائزر کو اور آف مارکٹ میں فرٹیلائزر جائے وہ یہ بائی کر رہے ہیں فیوچر میں سیل کر رہے ہیں آف مارکٹ میں بائی کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں تینک ریگلر میں کیا کر رہے ہیں فرٹیلائزر کو ریگلر میں یہ بائی کر رہے ہیں تو فیوچر میں یہ sell کرتے ہیں اور آف مارکیٹ اور ریگلر میں Nissan کے ساتھ بارے آخری یہ پہلے کیعتگی ہوگئی�� بروکرززوں کا اب کہیں пятی کے درمیدے projekt کو انڈویجل کی طور پر آخری بتانی ہے اب انڈویجل کا اد materیہ مقواہ ، arabیر میر ملوز ہم اٹھا لیتی ہیں تکنول بلکہ ہم بائیں کہ بائیں بھی انڈویجل ہم دیکھ لیتی ہیں انڈومی ایک درمید areas اورٹ میں انڈیویجل جائے وہ سل کر رہا ہے پینک سیل ہے پھر ہم فرٹیلائزر کو دیکھ لیتے ہیں فیوچر میں فیوچر میں انڈیویجل بائی کر رہے ہیں جہاں پہ تمام انسٹیوٹس اور بروکر سیل کر رہے ہیں اور انڈیویجل بائی کر رہے ہیں پھر ہم دیکھ لیں جی فرٹیلائزر کو آف مارکٹ میں انڈیویجل جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں کیونکہ آف مارکٹ میں وہ سیل کر رہے ہیں اور آف مارکٹ میں دوسرے جو ہیں بروکٹز پر اٹھا رہے ہیں پھر ہم چلے جاتے ہیں regular میں regular market میں fertilizer کو buy کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں mostly futures market میں آپ کی institutions وہ selling کر رہے ہیں اور odd market میں off market میں regular میں اس کو buy کر رہے ہیں اگر regular میں وہ buy کر رہے ہیں تو future میں sell کر رہے ہیں اگر regular میں sell کریں تو فیوچرز میں بائے کریں تو ایسے پرائس کو جو وہ ہیجنگ بھی کرتے ہیں اور اسے پرائس منپلیشن بھی ہوتی ہے اور آخر میں انڈیویجل جو ہے وہ مارا جاتے ہیں کیونکہ وہ پینک سل کرتے ہیں یا تو پینک سل کرتے ہیں آٹ او فیر یا گریڈیوں کے بائے کرتے ہیں جہاں پہ بائے نہیں کرنا ہوتا ان چیزوں کا ہم نے ان کو سیکھنے ہیں ان کا دیان کرنے ہیں اچھا یہ جو شیٹ ہے یہ میں میں آپ کو اپنے تیلیگرام گروپ میں پوست کر دوں گا اگر کسی اور کو بھی یہ شیٹ چاہیے ہو تو مجھے آپ کومنٹ میں بتائیں تو میں آپ کو یہ شیٹ دے دوں گا آپ اس کو مختلف اینگل سے اپنے ٹائم میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوکسٹن ہو کیونکہ اس میں اور بہت سری ایسی چیزیں جب آپ فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں میں کبھی اس پر بہت دیٹیل ویڈیو بناؤں گا اور اس میں آپ کو اس ڈیٹر اس کو آپ بہت ڈیفرنٹ طرح سے سٹیڈی کر سکتے ہیں تو یہ شیٹ میں آپ کو تیلیگرام گروپ میں مڈال دوں گا اور اور کسی کو بھی شیٹ چاہیے تو مجھے بتائیں میں آپ کو کومنٹس میں بتائیں میں آپ کو ای میل کر دوں گا یا آپ میرا تیلیگرام جوائن کر سکتے ہیں تو آپ چلتے ہیں آج کے پرائیس سیکشن کی طرف پرائیس سیکشن سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاور پلے کیا ہے پاور پلے میں آپ سے یہی بتایا تھا پاور پلے تب ہوتا ہے کہ جب پرائیس آپ کے میجر جو 200 دے موونگ ایوریج یا 50 دے موونگ ایوریج سے نیچے کلوز ہوتی ہے اور پھر نیچے سے اوپر سٹرانگ پوش کر کے 20 دے موونگ ایوریج کے اوپر آگ کلوز ہوتی ہے اور اس کے بعد جیسے میں آپ کو پہلے بتایا ہے یہ دیکھیں جیسے یہ 3 فنگرز ہیں اس طرح کا پاور پلے بنتا ہے کہ پرائیس اوپر چلی جاتی ہے بیچ میں 20 دے موونگ ایوریج ہوتی ہے اور نیچے آپ کی 50 دے یا 200 دے موونگ ایوریج ہوتی ہے اور یہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی موونگ ایوریجز اور پرائیس جو آپ کی کنٹریکٹ کریتی جیسے یہاں پہ آپ کو بولنجر بینڈ جو ہے وہ سکویز ہو کے ایک ہائی وولیٹلیٹی کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں جب بولنجر بینڈ سکویز ہوتا ہے تو یہ اندیا دے رہا ہوتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں ہائی وولیٹلیٹی ہوگی تو جب یہ جو ہی پاور پلے شروع ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ انٹری لے لیتے ہیں جسے اگر آپ نے فرسٹ اف جلائی کو انٹری لے لی ہوتی تو آپ فرسٹ اف جلائی سے انٹری ہو کے 12 فاغس تک آپ ایزلی بغیر کچھ کیے آپ بیٹھ کے آرام سے اپنا سٹاپ لاز ٹریلنگ سٹاپ لاز سوپر کرتے جاتے اور اپنا پروفٹ کو میکسیمائز کرتے رہتے تو پاور پلے کا یہ فائدہ ہوتا ہے تو اب جہاں پہ ہماری پرائس اس وقت جو یہاں پہ کلوز ہو رہی ہے تو یہاں پہ کہے کہ آپ کا 20 دے موونگ ایوریج تنواز کر رہا ہے اور 50 دے موونگ ایوریج کے نیچے ہے یہاں سے پرائس اگر اس کو پش کرتی ہے اوپر اور یہ اس کو نیچے سے 50 دے موونگ ایوریج کو اوپر کٹ کرتے ہیں اور دیلی چارٹ اور 50 دے موونگ ایوریج کی اوپر جائے گی ای ایم میں آپ کو الڈی نیچے ہیں اور یہ پرائس نیچے سے اوپر کٹ کر کے جب 20 دے کی اوپر جائے گی کلوز ہوتی ہے وہاں سسٹین کرتی ہے آنے والے دو دن میں یا تین دن میں تو وہاں سے ایک آگے نیا پاور پلے شروع ہوگا ہو سکتا ہے وہ دو ہفتے جائے گئے تین ہفتے جائے گئے ایک ہفتہ جائے گئے چونکہ اس وقت آپ کا جو بولنجر بینڈ ہے وہ کونٹریکٹ کر رہے جو کہ یہ اس کی نشاندہ ہی کر رہے کہ آگے آنے والے دنوں میں بولٹیلٹی جو ہے وہ انگریز ہوگی تو یہ پاور پلے شروع ہونے میں ہو سکتا ہے کہ اگر ایک اور مزید دن لگ جائے دو دن لگ جائے یا نیکس ویک تک ہو یہ ہو سکتا ہے کہ کل ہی زبادست چونکہ آج کا پوسٹیپ ٹلوز ہے کل یہ آئی سے پرائس ہے وہ اوپر کٹ کر لیتی ہے تو یہ ارلی سکنل ہے کہ آنے والے دن میں پاور پلے شروع ہو رہا ہے تو اس ویری گوڈ کلوز ٹوڈے اب ہم چلتے ہیں اپنے یوجل پرائس سیشن کی طرف اچھے اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں منتلی چارٹ منتلی چارٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ ٹرائنگل بن رہی ہے بول ٹرائنگل ہے اور اس کے اندر پرائس جو ہے وہ اسیلیٹ کر رہی ہے پچھلے تین مہینوں سے اور یہ ساری ایکسپینڈنگ ویڈز جو آپ دیکھیں کہ یہ ڈیفرن لیولز پر ایکسپینڈنگ ویڈز بن رہی ہیں اور اس وقت ہوفیلی کہ نیکس منت میں بائی اینڈ اف تس منت اور نیکس منت جب یہ ٹرائنگل جو ہے یہاں سے بریک اپ ہوگا تو پھر ایک اچھا خاصا مومنٹم اوپر شروع ہوگا اس کے لئے میں آپ کو جو آر ایس ای کی ڈیویڈنس بتاتا رہتا ہوں اس کو بھی میں تھوڑا ایکسپینڈن کر دیتا ہوں کہ جب یہ کووٹ کی وجہ سے پرائیس نیچے آئی تھی انہوں نے منتلی پر اس سے آپ دیکھو تو یہاں بھی جس کو آر ایس ای کی ڈیویڈنس کا پتہ تھا کہ جیسے مارکٹ نے یہاں پہ آگست نائنٹین کے لو سے نیچے ایک لور لو بنایا مارچ میں اس وقت نیچے آر ایس ای میں اگر آپ دیکھیں مارکٹ نے ایک ہائر لو بنایا تو جب پرائیس نیچے گر کے مارچ میں یہاں پہ آئی ہو کہ یہاں پہ یہاں سے باؤنس کی ہوگی اور جس نے بھی یہ ڈیویڈنس دیکھی ہوگی وہ یہاں پہ انٹر ہو گیا ہوگا اگر اس کو ہم شورٹڈ فریم میں دیکھ لیں وہاں ویکلی میں چلے جائیں تو جس کو یہ ڈیویڈنس کا پتہ تھا یہاں سے لور لو بنایا اور آر ایس ای نے ایک ہائر لو بنایا یہاں پہ ویکلی میں آر ایس ای نے ایک ہائر لو بنایا ہے اور یہاں پہ لو لو بنایا تو یہ جو ویک لوز ہوا تھا 23rd of مارچ کو جس کو اس ڈیویڈنس کا پتہ تھا اس نے 30th of مارچ کو انٹری لے لی ہوگی اور پھر وہ 30th of مارچ کی انٹری سے اس نے آکے پروفٹ ٹیکنگ کی ہوگی 7th of سپٹیمبر کو یا اس کے بعد اس نے اپنا تھوڑا آف لوٹ کیا ہوگا 17th of آگست کو کچھ لوگ جو ٹیکنکلی سٹرانگ نہیں ہوں گے وہ 15th of جون کو بھی انہوں نے تھوڑا آف لوٹ کیا ہوگا لیکن this was a trend reversal signal early signal تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ on a daily basis آپ کو دیکھنے چاہیے کہ کہاں پہ daily اور weekly اور monthly charts پہ divergence مل جائے جیسے monthly chart پہ ہمیں divergence ملی ہے کوورٹ کے بعد that was a perfect time to enter into market ٹھیک ہے تو یہ تو monthly chart کو ہم نے quickly دیکھ لیا اب ہم چلے جاتے ہیں daily chart پہ جیسے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم پچھلے دو تین دن سے دیکھتے ہو آ رہے ہیں کہ 13th of نومبر کو نیچے جو rare price section ملا تھا even دو کے 5 minutes charts میں میں نے آپ explain کیا تھا لیکن اتنی uncertainty میں دیکھیں کہ یہ price section جو تھا وہ still valid ہے کہ اس سے نیچے 470 سے نیچے price نہیں آئی بلکہ کل یہ bull flag بن رہا ہے اور post closing یہ flag کا channel break ہو گیا تھا price buy close تو میں نے کہا تھا کہ price یہ اوپر کھل گئے اس channel کو test کریں گی لیکن price اتنی strong کھلی ہے almost 180 plus points کے ساتھ price اوپر کھلی ہے پھر اوپر جا کے market نے push کیا اس bull flag کو بھی break کیا اس channel کو بھی break کیا market جب اوپر پہنچ ہے مارکٹ نے پیچھے آکے 26 august کا جو gap بنتا ہے اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں مارکٹ نے آج پیچھے آکے 26 august میں جو gap ہوا تھا مارکٹ نے آکے gap close کیا جہاں 27 august کی price open ہوئی تھی 26 august پہ close ہوئی تھی مارکٹ نے gap fill کیا اور واپس مارکٹ آکے اس وقت 40 650 پہ close ہوئی ہے جو یہاں آکیا 26 قبل closing جہاں سے price کو rejection ملی تھی اور price اوپر گئی تھی تو ایک strong sport level ہے یہ high confluence zone بن رہا ہے 40 650 کا area strong sport ہے 29 september کبھی considerations zone ہیں یہاں پہ splice 29 اکتوبر جہاں price open ہوئی تھی اس area میں جا کے market close ہوئی ہے تو جب یہ market نے اوپر 26 اور 27 کے gap fill کیا تو اوپر resistance تھی وہاں سے price rejection ملی تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اپنے normal charts پہ جو ہم دیکھتے ہوئے آرہے دیلی چارٹ پہ دیکھیں بنتی ہے وہ gravestone کی طرح بنتی ہے تو on a strong sport gravestone is a good positive close کل کا میں یہ دیکھ جیپنیز global index میں follow کرتا ہو آرہا ہوں جو KSE کے ساتھ move کرتا ہے تو وہ مزید higher high بنا رہے ہے لیکن ہمارا market lagging ہے لیکن کل اور آج positive close ہے power play بھی دیکھنے میں آرہا ہے تو انشاءاللہ technically تو یہ لگ رہا ہے کہ KSE 100 اس کو follow کونٹریکٹ ہو رہی ہیں اور آپ بلنج بین بھی سکڑ رہا ہے آگے آنے میں volatility ہے یہ جو 28 اکتوبر کی strong resistance ہے اس کو ہم آج پھر ٹیسٹ کیا پھر اس کے نیچے آگے 20 day moving averages اوپر ہے moving averages converge کر رہی ہیں بلنج بین سکڑ رہا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ price جو نیچے آکے اوپر یہاں سے جب کٹ کرے گی ان دونوں averages کے اوپر پاور پلے آپ کو آنے والے دنوں میں دیکھنے ملے گا لیکن یہ بیچ کی جو ہے لیکن ہو جس طرح ممنٹم بن رہے بلز اس کو بھی کٹ کر اوپر نکل جائیں گے تو فانلی ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا ہیوزل پائس سیکشن اور آج چونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گیا تو اس کو میں سمپل رکھوں گا کل ہماری مارکٹ جو کلوز ہوئی تھی وہ 504 پہ آج ہوا آلماس ہرہنڈر ہنڈی پوائنٹ کے گاب کے ساتھ پرائس اوپر کھلی اور ایم میں پہ سپورٹ لی پرائس نے سکس فیفٹی جو سپورٹ جہاں پہ مارکٹ آئی کلوز گئی اسی جگہ پہ ایم پہ سپورٹ مارکٹ پرائس اوپر گئی ویو اپ تو یہاں سے ایک شیوٹنگ سٹار بنا پرائس کو ریجیکشن ملی لیکن اگر آپ دیکھیں یہ جو تین کینڈلز بننی ہیں ایون دو کہ کوئی اگر آپ دیکھیں نومل آئیس ہے تو یہ آپ کو تھری بلیک روز نظر آئے گا لیکن اس میں ایک پہلی جو سٹرانگ کینڈل ہے نیچے پرائس جو آ رہی ہے اس کی نیچے وک ہے دوسری کینڈل کی نیچے وک نہیں ہے اور تھوڑی سی اوپر وک ہے اور جو تیسری کینڈل اس کی وک نہیں ہے نیچے تو یہ ایک طرح کا آپ کا تھری سٹارز نس ساؤت ہے تری سٹارز نساؤت ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے بعد بلش مومنٹم آئے گا پھر آگے بلش مومنٹم کی کنٹیونیشن تھی تو یہ وہی سٹرانگ مومنٹم تھا جو کہ صبح پرائس اوپر کھلی اور پھر بوس نے مارکٹ کو پش کیا اور پرائس اوپر گئی پھر ٹوڑی سکھ اور سیونتھ گیپ فل کر کے یہاں پہ ایک ٹو بلیک گیپنگ بنا اور جب سٹرانگ اور رزیسٹنس پہ ٹو بلیک گیپنگ بنے اور ایک سنٹیمنٹ بھی پیشلے دنوں سے چل رہا ہو آ رہا ہو کہ مارکٹ دریو انڈر پریشر ہے فیوچر مارکٹ میں جو سیلنگ کرتے ہیں بروکرز وہ پرائس کو نیچے درائیو کرتے ہیں کیونکہ فیوچر میں ہائی سیلنگ ہوتی ہے اور فیوچر مارکٹ میں سیلنگ کی وجہ سے آپ کی جو ریگلر مارکٹ اس میں بھی پریشر آتا ہے فیوچر میں سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے اور شورٹس میں وہاں پہ پہ پوزیشنز لے رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ٹو بلیک گیپنگ بنا جو تریند روصل ہے اور سٹران پوش کر کے جو ہی مارکٹ 20 ڈے مووویں سے نیچے آئی بھی وہ اپسیل نیچے آئی تو بھی ایک سرانگ فری فال تھا لیکن مارکٹ نے نیچے آکے جو 600 پہ آکے مارکٹ نے سپورٹلی پرائیس نے دبارہ اوپر پش کیا اور پوسٹ کلوزنگ جو ہے وہ سٹرانگ سپورٹ پہ مارکٹ کلوزی 650 کے اریا پہ تو یہ سپوزٹیف کلوز ایون دو کہ سیکنڈ آف میں پرائیس کافی نیچے آئی شورٹس ورن کنٹرول لیکن بات وہی ہے جیسے میں میں نے ابھی آپ کو والیمز میں دکھایا کہ آپ کے بروکرز میوچل فنڈز بینک سب فیوچر میں سیل کر رہے ہوتے ہیں سارے فیوچرز میں سیل کرتے ہیں اور پرائیس کو نیچے پش کرتے ہیں اور ریگولر بارکٹ میں اور آف آف مارکٹ میں وہ بائی کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارا انڈیویجل سیلر ہے وہ جو ٹرائپ ہو جاتے ہیں وہ پینک سیلنگ بھی کرتے ہیں اور جہاں پہ وہ ہمارے میوچلز فنڈ اور بروکرز جہاں پہ وہ سیل کر رہے ہیں وہاں پہ ہم فیوچرز میں ہم انڈیویجل بھی جو ہے وہ بائی کر رہا ہوتے ہیں خیر یہ آپ اس کو والیمز میں مزید اور بھی ویڈیوز بنائیں گے کہ والیمز کو انٹرپرٹ کرنے کے بہت سے ڈیفرنٹ طریقے ہیں جس سے آپ اور مزید اس کو آپ سیکھیں گے تو آج کے لئے یہی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس کو شیئر کریں اور آپ کو کوئی کومنٹ ہو کوئی آپ کرٹیکل انیلیسس اور میری ویڈیوز کے بارے میں تو ضرور شیئر کریں اپنی تھوٹل اوپینین جو آج میں نے آپ کو سپریڈشیم بتائی تھی والیمز کی وہ میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں اور ٹیلیگرام میں میں تو شیئر کر دوں گا تو آج کے لئے یہی ہے کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے پوزٹیف کلوز ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں ایک پاور پھلی بننے والا ہے پاور پھلی میں آپ کو دکھا جیا ہے کیسا ہوتا ہے تو آج کے لئے یہی ہے کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تب تک لئے اللہ حافظ